موسیقی کراچی پاکستان کا سب سے بڑا روشنیوں کا شہر روشنیوں کے اس شہر میں تقریباً تین کروڑ کی آبادی بس لی ہے یہی وجہ ہے کہ کراچی کو منو پاکستان کا عزاز بھی حاصل ہے شہر کراچی کے لوگ اپنی زندگیوں میں بہت خوش ہیں لیکن چند مسائل ایسے بھی ہیں جو کہ رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں لیکن ان کی روک تھام کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیا جا رہے جن میں محولیاتی آلودگی، گنبے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں گاڑیوں کا شور اور دھوان، پلاسٹک کی تھیلیاں اور ان کو جلائے جانے سے بچ جانے والا زہریلا مواد شامل ہے ایسی تھیلیاں شہر کے ماحول اور خوبصورتی میں منفع کردار عدا کرتی ہیں یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے، زندہ رہنے کا مسئلہ ہے پلاسٹک کی جتنی چیزیں اور کسی بھی قسم کا کیمیکل جو ہے وہ ہماری سروائیول کے لیے خطرہ ہے ہمارے سامنے کراچی کے علاقے ملیرکینڈ کا منظر ایک بہترین مثال ہے ملیرکینڈ کے رہائشیوں نے پاکستان میں ان پلاسٹک کی تھیلیوں کے استعمال کی فوری روک تھام کے لیے آرزی، براؤن پیپر بیٹس کا مسلسل استعمال متعرف کروایا ہے جبکہ کپڑے کی تھیلیاں اور پیش سے بنائے گئے بیٹس کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ماہولیاتی آلودگی میں کمی آسکے پچھلے پانچ مہینوں سے ملیرکینڈ میں نہ صرف پلاسٹک کی تھیلیوں کا استعمال ختم ہوا بلکہ وہاں کی رونکوں اور ماہول میں بہت سی تبدیلیاں آئیں ہیں یہ جو شاپر بند ہو رہے ہیں یہ بہت اچھا اقدام ہوا ہے اس سے محول میں کافی چیننگ آئی ہے کافی فرق آیا ہے پہلے جو شاپر بیٹس سے بہت زیادہ زیادہ گنگ ہو جاتا تھے ابھی اللہ کا فضل ہے لوگ گھر سے کپڑے کا تھیلی بھی لے آتے ہیں ہم لوگ بھی کپڑے کا تھیلی بیشتے ہیں تو کاغذ کے تھیلی بھی استعمال کرتے ہیں ملیر کینٹ کی انتظامیوں اور وہاں کے ریائشیوں کے پاس اس کمپین کو کامیاب بنانے کے لیے بہترین نظریہ موجود ہے جس کی بدولت نہ صرف ملیر بلکہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ان تھیلیوں سے پیدا ہونے والی آلودگی سے بچا جا سکتا ہے ملیر کینٹ میں لازل سکس منز ہے پالیتنگ بیکس جو بند ہونا ہے ملیر کینٹ کے رہائشیوں اور خاص طور پر وہاں کے دکانداروں نے ایسا اچھا قدم اٹھا کر بہترین کارنامہ سرانجام دیا ہے جو کہ قابل تحسین عمل ہے اور اس سلسلے کا آغاز بھی صرف ملیر کینٹ سے ہوا لہٰذا ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم پلاسٹک کی تھیلیوں کا استعمال ختم کر کے باقی لوگوں کی صحت کا خیال رکھے تاکہ شہر کی رونکیں پھر سے باہر ہو سکیں ملیر کینٹ نے بہت اچھی مثال قائم کی کافی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں آگے لے کے چلنا چاہیے جو صرف ملیر کینٹ پہ نہیں صرف کینٹ ہی ہمارا نہیں ہے بلکہ پورا ملک ہی ہمارا ہے لیکن ہم در quite ہمارا ہے ہم در درcallی کو ذو an ہمühl ہوگا ہے